ناکھن کاٹنے کا اصل سنت طریقہ کیا ہے کیا ہم ناکھن کاٹنے کا اصل سنت طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل اسلامی فلیک دوستو آج کسی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ناکھن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے جی ہم دیکھا جا رہا ہے آج کل کہ ہم ناکھن کاٹتے ہیں تو بس جس انگلی سے بھی ہم نے چاہاں شروع کر دیتے ہیں دوستو جب آپ نے ایک کام کرنا ہی ہے تو اس کا اگر ہم سنت طریقے سے کریں تو اس کا ہمیں عجر بھی ملے گا اور وہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا تو دوستو آج کسی وڈیو ہم ناکھن کاٹنے کا سنت طریقہ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میری یوٹیب چینل کو سپرائب نہیں کیا سپرائب کیجئے اور دوستو اس وڈیو کا ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں ناکھن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے تو ہاتھ کے جو ناکھن کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم دائے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے تو یہ چار انگلیوں کی جب ہم ناکھن کاٹیں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف چھوٹی انگلی کی طرف جب آئیں گے تو ان پانچوں کو کٹ لیں گے یہ انگلی ہمارے پاس ریچ چکی ہوگی سب سے آخر میں ہم نے اس کو کٹ لینے ہی ہم اس شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ہم نے اسی دائے ہاتھ کے ہمگوٹے پر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور پاؤں کے ناکھن کا سنت طریقہ ہے کہ ہم دائے پاؤں کے سب سے چھوٹی انگلی ہے یعنی چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم شروع کر کے بائے جو پاؤں کے اس کے چھوٹی انگلی پر ختم کریں گے دوستو یہ چھوٹا سا سننا طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے اندر بہتیاتی کی جا رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو ضرور سے ضرور شیئر کیا جائے دوستو سننا طریقہ بھی ہے آپ اپنا ناکھن بھی کٹیں لیکن سننا طریقہ کے مطابق کٹیں گے تو آپ کو عجر بھی ملے گا اس ویڈیو کو آگے ضرور سے شیئر کیجئے میرے چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کیجئے ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا اللہ